جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم تو ہی رہا جدھر گئے ہم تیری ہی طرف کو راہ نکلی بھولے بھٹ کے جدھر گئے ہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدھر ریوی کی تمام پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں آپ سب کو ناتخان سیدھا بیوی کی جانب سے خوش آمدی بہت خوبصورت واقعہ آج پھر سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں یہ واقعہ ہے دو بھائیوں شیطان اور سورہ ناس کے کرشمے کا شیطان کس طرح دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے پھوٹ ڈالوا دیتا ہے لیکن اللہ کی کلام میں کتنی طاقت ہے آج ہم آپ کو بتا رہی ہیں تو مسمت کیجئے کہ ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھے گا اس سے پہلے ہمارے چینل سے ایدھر ٹی بی کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کے لیے بیل کو پریس کریں میرے ایف بی اوفیشل پیچ پر آؤں مجھے فالو کرنے اسلام کی حق پاچانی ہے سیدھر ٹی بی کے ساتھ انوکے واقعات کی کتاب ہے صفحہ نمبر 111 سے 112 میں یہ واقعہ درج ہے ایران کی ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی لوگ ان کی محبت اور بھائی چارے کی مثال دیا کرتے تھے بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے کا نام عبدالرحمن تھا عبداللہ شادی شدہ اور چار بچوں کا باپ تھا جبکہ عبدالرحمن غیر شادی شدہ تھا دونوں برطن سازی کا کام کرتے تھے یعنی برطن بناتے تھے اور اپنے اس کام میں بہت ماہر تھے وہ سال میں دو مرتبہ اپنے تیار کردہ برطنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے اور واپسی پر اپنی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں خرید لاتے اس کاروبار سے انہیں اچھی خاصی معقل آمدنی حاصل ہو جاتی تھی ایک بار جب ان کے تمام برطن تیار ہو گئے تو حضب معمول دونوں بھائی برطن لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے اس غرص سے کہ تمام برطن بیچ کر گھر واپس آئیں گے اچھی خاصی رقم لے کر اور اس بار تو وہ بہت خوش تھے کیونکہ بہترین طریقے سے تمام برطن تیار کیے تھے وہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے یہ کئی دنوں کا سفر تھا ابھی وہ شہر سے ایک دن کے فاصلے پر تھے کہ دوپیر کا وقت ہو گیا انہوں نے سوچا کہ ہم کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں اور نماز زہر کی ادائیگی بھی کر لیتے ہیں کھانا بھی ساتھ ساتھ ہم کھا لیں گے تو اس غرص سے انہوں نے ایک سائدہ درخت کے نیچے اپنے گدھوں سے سامان اتارا گدھوں کے آگے گھانس ڈالی وضو کر کے نماز زہر ادا کی اور کھانا کھانے لگے کھانے سے فارق ہوتے ہی انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائے دی انہوں نے دیکھا کہ گردوں کو بار میں اٹا ہوا ایک شخص ان کی جانب آ رہا ہے اس شخص نے قریب آ کر کہا اے دوستو کیا تم مجھے اپنا ہمسفر بناوگے کیا تمہیں کسی ہمسفر کی ضرورت ہے بڑے بھائی نے جواب دیا کیوں نہیں اگر سفر میں اچھا ساتھی موجود ہو تو سفر آسان ہو جاتا ہے سفر کی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں یہ سن کر اجنبی بہت خوش ہوا اس نے کہا پھر میں آپ کا ہمسفر بننا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ دونوں بہت اچھے لگے ہیں اور یہ کہہ کر ان کے پاس بیٹھ گیا اپنے میٹھے لہجے سے دونوں کو اپنا گربیدہ بنا لیا وہ دونوں بھی اس سے بہت خوش ہوئے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سفر دوبارہ شروع ہو گیا دورانے سفر اجنبی نے جب دیکھا کہ بڑا بھائی اکیلا ہے اور چھوٹا بھائی تھوڑا آگے نکل گیا ہے تو اس نے اس کو اکیلا پا کر اس کا حال احوال پوچھا اور باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو جواب میں بڑے بھائی نے کہا ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں اجنبی نے کہا دیکھو میاں تم بال بچے والے ہو اور تم نے ہی بتایا ہے تمہارے چار بچے ہیں تو تمہارا حق زیادہ بنتا ہے اور محنت میں بھی تم زیادہ شامل ہو میں تمہیں دیکھتا ہوں تم بہت محنت کرتے ہو اور تمہارا چھوٹا بھائی اتنی محنت نہیں کرتا ہے چھوٹا تو اکیلا ہے اس کے اوپر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم نے کبھی اس پہلو سے سوچا ہے کہ ناحق اس کے پاس زیادہ پیسے چلے جاتے ہیں اصولاً تو برابر برابر حصہ نہیں ہونا چاہیے اجنبی کی باتیں سن کر بڑے بھائی کے دل میں وصفصہ پیدا ہو گیا اس نے کہا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے پاس میرا کمبہ زیادہ ہے بیوی بچے ہیں اور مجھے ان کی کفالت کرنے کیلئے زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اب تک میں نے اس پہلو پر نہیں سوچا تھا لیکن اب میں سوچوں گا اس نے دل میں اہت کر لیا کہ اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا اب یہاں پر اس اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں دو وصفصہ اور حصد پیدا کر دیا یہاں پر موقع پا کر چھوٹے بھائی کے پاس پہنچ گیا اور لگا اس سے وہی باتیں کرنے چھوٹے بھائی ذرا ایک بات تو بتاؤ اتنی محنت کرتے ہو اتنی محنت سے اتنے اچھے اچھے برتن تیار کرتے ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ بہت مشکت کرتے ہو تو سمان بیچنے کے بعد تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو پیسو کو چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں تو اجنبی کہنے لگا میاں تمہاری ابھی شادی ہونی ہے گھر بننا ہے اور آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں رہتے ہو کام کاج بھی تم زیادہ کرتے ہو بڑا بھائی تو اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا شادی کی اخراجات کہاں سے آئیں گے چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور اس کے دل میں اپنے بھائی کے لئے قدورت پیدا ہو گئی اجنبی سائے کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھڑتا تو کبھی بڑے بھائی کے کان بھڑتا اور پھر جب ان دونوں نے پوچھا جب وہ ان کو الگ الگ یہ مشورہ دے رہا تھا تو کہنے لگا تم ایک کام کرو اپنے بھائی کو کسی طرح سے اپنے راستے سے ہٹا دو تو پورا کا پورا پیسہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا اور چھوٹے بھائی سے بھی یہی کہا کہ تم اپنے بھائی کو مار ڈالو اور بڑے بھائی سے کہا کہ راستے میں جہاں تم پڑاؤ ڈالو گے تو وہاں پر اپنے چھوٹے بھائی کو ختم کر دینا یہ جمعہ کا دن تھا شہر پہنچنے کے بعد سوان بہت اچھے داموں میں فروخت ہو گیا ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی اس غرص سے مسجد میں داخل ہوئے کہ نماز جمعہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر دونوں کا جو ارادہ تھا وہ اس کے بعد تھا کہ ہم جب شہر سے نکلیں گے اور کسی سنسان جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے تو وہاں پر میں اپنے چھوٹے بھائی کو مار ڈالوں گا اور چھوٹا بھائی یہ سوچنے لگا کہ میں اپنے بڑے بھائی کو مار ڈالوں گا اور پورا سمان لے کر اپنے گھر چلا جاؤں گا اور گھر جا کر بہانہ بنا دوں گا لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی آپ کے دل میں پھر ایک دوسرے کی برائی نہیں ڈال سکتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے جب مسجد میں وہ گئے تو امام صاحب نے خدبہ دیا خدبے کے دوران انہوں نے سورہ ناز کی تشریف فرمائی اور کہا کہ شیطان انسان کے ذہن میں کس طرح وسوسے پیدا کرتا ہے دل خراب کرتا ہے فرمایا اگر کوئی بھی آپ سے ایسی بات کرے جس کی وجہ سے آپ اس میں پھوٹ پڑ جائے بے اتفاقی بیدا ہو یا حرز جاگ اٹھے تو آپ لوگ فوراں سورہ ناز کی تلاوت کیا کریں یہ بات جب دونوں بھائیوں نے سنی تو سخص شرمندگی ہوئی شیطان تو اندر داخل نہیں ہوا تھا مسجد میں لیکن دونوں بھائیوں نے پھر تیہ کر لیا تھا کہ ہم مسجد سے نکل کر اب اس سے بدلا لیتے ہیں کس طرح کیونکہ اب ہمارے ساتھ رحمان ہے شیطان نہیں وہ بہار آئے اور دل ہی دل میں اس اجنبی کے سامنے سورہ ناز پڑھنے لگے جیسے ہی سورہ ناز پڑھی دونوں بھائیوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اجنبی فوراں غائب ہو گیا چیخ مارتا ہوا یہ تم نے کیا کر دیا میرے ساتھ بہت برا کیا نہیں چھوڑوں گا تم دونوں کو دونوں مسکرانے لگے اور ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا ایک دوسرے سے معافی مانگی اور ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا مسجد میں لوٹ کر آئے امام صاحب کو انہوں نے تمام باتیں بتائی اور شکریہ ادا کیا کہ آپ کی رہنمائی کے ذریعے ہم نے شیطان کے مکرو چال سے خود کو بچا لیا اگر ہم سورہ ناز نہیں پڑھتے تو ہم ایک دوسرے کو آج مار ڈالتے اور دولت کا جو لارچ ہمارے دل میں آ چکا تھا وہ ہمیں تباہ کر دیتا سورہ ناز کے کرش میں نے بچا لیا دو بھائیوں کو تباہ ہونے سے سبحان اللہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ کے لائک سکر بہت خوشی ہوتی ہے دل خوشی سے جھوم جاتا ہے کومنٹ کرتے رہا کریں شیئر کریں اس واقع کو سکرم بجاہ ویڈیوز دیکھیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزا کرنا خیرہ جاہ